مفتی طارق مسعود فیمس سکولر اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہ قوم تم سے بہتر ہو اور عورتیں بھی عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے جس کا مزاق اڑا رہی ہے وہ تم سے بہتر ہو اب دیکھو جب اللہ نے قوم کا ذکر کر دیا کہ کوئی کسی دوسرے کا مزاق نہ اڑائے تو اس میں خواتین خود بخود آ گئی نا لیکن اللہ نے خواتین کا ذکر الگ سے بھی کیا اس لیے الگ سے کیا کہ یہ بیماری مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے کسی پر آنکھ سے اشارے کرنا مزاق اڑانا کسی کا کوئی چھوٹے قط کی ہے تو اس کا چھوٹے قط کا مزاق اڑانا کسی کی شکل اچھی نہیں ہے تو اس کا مزاق اڑانا کسی میں کوئی عیب ہے اس کا مزاق اڑانا عیب نکالنے کا جو انصر ہے یہ مردوں کی نسبت خواتین میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے مردوں میں اور برائییں زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ والی برائی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید بیان کی ہے کہ پڑوسی کے حدیعے میں کوئی عیب نکالا جائے بعض دفعہ کسی نے کوئی کھانا بنایا اس نے کہا چلو آج ہم نے پائے پکائے ہیں تو پڑوس میں بھی بھیج دیتے ہیں اب جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا اصل میں صحیح پکے نہیں تھے نا اس لئے ایک بلیڈ ہمارے یہاں بھی بھیج دی پکے نہیں تھے نا صحیح یہ کیا بھیج آئے ان کو تو پائے پکانے بھی نہیں آتے اور بھائی اس نے فری پھوکڑ میں آپ کے پاس ایک چیز بھیج دیئے آپ شکر ادا کرو ہاں کوئی اگر اس میں کھانے میں تو ویسے بھی عیب نہیں نکالنا چاہیے سنت کے خلاف ہے لیکن اگر کوئی مشورہ ہے تو ان کو کسی وقت دے دیا جائے کہ بھئی تھوڑا سا یوں کر لیں گے تو اور اچھے بن جائیں گے تو یہ جو تنزیہ لبو لہجہ ہے عیب نکالنے والا لبو لہجہ ہے یہ اللہ کو ذرہ بھی پسند نہیں ہے اس کو فخر کرنا چاہیے ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور یاد رکھو جب کوئی حدیعہ دینا تو تکبر سے نہیں لینا چاہیے چھوٹا سا بھی حدیعہ ہو بڑی نوازش ماشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بہت جزائق بڑا دل خوش ہوا آپ یہ تکبر ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹا سا گفت دیا اب آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ کیا نکلا ہے اندر سے اتنا بڑا ڈبا تھا میں سمجھ رہا پتہ نہیں کیا کیا نکلاوا ہوگا جب یوں کر کے کھولا ہے تو اندر سے یہ نکلا ہے اس میں سے لوگ یہ بھی عید کے موقع پر گفت دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو بعض دفعہ وہ ڈبا بہت بڑا ہوتا ہے اگلا سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی کیا بھراوا ہوگا کھولو تو ایک بالو شائی رکھی بھی ہوگی درمیان میں بیچ میں تو مزاق نہیں اڑانا چاہیے کسی نے بھی کوئی بھی چیز حدیعہ دیا محبت سے میں اپنے شیخ کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو پانچ روپے حدیعہ دیتا تھا ہر مہینے اور وہ کروڑ پتی تھے بہت پیسہ تھا ان کے پاس ان کے پاس تھا نا ہمارے پاس تھوڑی تھا تو ہم تو اپنے حساب سے دیں گے تو وہ بڑے آرام سے لیتے تھے اور جیب میں ہمارے سامنے ڈال لیا کرتے تھے ایسے لیے اور یہاں جیب میں اور کچھ رقم صدقے کی دیتا تھا کہ یہ صدقہ کہیں بھی کرنا اس کا نام تھا الوظیفت لتوسیع الرزق یعنی دو لفافے دیتا تھا ہر مہینے ایک پر لکھتا تھا یہ رزق میں برکت کا وظیفہ اس پہ حدیعہ نہیں لکھا ہوتا تھا نیاری بات رزق میں وسعت کا ذریعہ رزق میں برکت کا ذریعہ یعنی صدقہ ہے نا صدقے سے کیا ہوتا ہے مال میں برکت ہوتی ہے تو یہ میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں کیا ہو برکت حدیعہ پر حدیعہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے مال میں برکت یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ کو گفت دینے کے لیے بھی مقصد کیا ہے اپنے پیسے بڑھ جائیں تو وہ تو بس محبت کا اظہار ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں یہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جتنا غربہ کو کھلائیں گے اللہ مال میں برکت دے گا تو اس سے یہ ذہن سازی بناتے تھے حضرت کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری جیب سے کچھ نکل رہا ہے اصل میں انویس کر رہے ہو اس کا ریٹن ملے گا تمہیں سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے تو حدیعہ میں عیب نکالنا یا کسی قوم میں کوئی عیب ہو اس کا عیب تلاش کرنا یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کسی میں کوئی عیب ہونا تو اس کے عیب کو دیکھے خوش مت ہو خوش مت ہو مزاق اڑاتے ہیں جیسے بکتیاں کستے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے اس کو تو دیکھنا نہیں آتا یہ تو حق لاتا ہے یہ تو نظر نہیں آتا یا یہ موٹا ہے بہت زیادہ بعض لوگ فطرتاں موٹے ہوتے ہیں وہ بچارے ڈائٹنگ کرتے ہیں پھر بھی بہت زیادہ ہے اب لوگ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں وہ بچارہ ذہنی مریض بن جاتا ہے ذہنی اور ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ ذہنی مریض بن جائے گا کوئی بہت دبلہ ہے تو ہر وقت اس کو دبلہ وہ کہہ کہہ کے وہ کیا بن جاتا ہے ذہنی مریض بن جاتا ہے یہ بہت کڑوے جملے ہیں ان کو زبان سے نکالنے سے پہلے دس دفعہ سوچنا چاہیے آپ اگر کسی کو کہہ رہے ہو نا ایسے مزاق آپ سمتے ہو صرف میں اکیلہ ہوں دن بھر دس لوگوں سے وہ یہی چیز سنتے سنتے ذہنی مریض بن جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھا ہے لوگوں کو پاگل ہو گئے وہ بلکل دماغی توازن خراب ہو گیا تو بہت ہاں آپ کی بہت زیادہ بے تکلفی ہے کسی سے آپ کو پتہ ہے یہ میرے مزاق سے پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا تو ایسی بے تکلفی اگر کسی سے ہے تو ایک الگ بات ہے تو تنز کرنا مزاق وڑانا تانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کا کوئی عیب ہے آپ اصلاح کی نیت سے اس کو بتائیں اس کو چڑھانے کے لئے اس کو نیچا دکھانے کے لئے اگر بتائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا تانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنو مرعات المؤمن مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے کسی پیاری حدیث ہے آئینہ بھی آپ کو آپ کا عیب دکھاتا ہے کیا نہیں دکھاتا لیکن تنز کرتا ہے کہ یہ آئینہ جو ہے نا جب آپ نے سامنے رکھا تو آپ کے چہرے پر کوئی داغ دبا ہوگا دکھا دے گا وہ لیکن ہسے گا نہیں آپ کے اوپر دیکھ رہا ہے یہ تو تیری شگل ہے دیکھ بتا چڑھائل جیسا لگ رہا ہے کیا نہیں لگ رہا شیطان جیسا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ایسے کہتا ہے وہ تو آئینہ کیا کرتا ہے نمبر ایک جب آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کا عیب دکھائے گا نہیں رکھیں گے تو عیب نہیں دکھائے گا کیا مطلب ایک آدمی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری اصلاح کی جائے یا مجھے کوئی عیب بتائے جائے پھر بھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو تو اس کا مطلب آپ آئینہ نہیں ہو آپ کو اس کو چھڑنے کا شوق ہے سمجھ رہے ہو نا ہاں باپ اپنی اولاد کو سمجھائے شوہر بیوی کو سمجھائے تو ایک لگ بات ہے ایک اجنبی آدمی کو جا جا کے بلا وجہ نہ آپ کا اس سے نلینا نہ دینا اس کو بلا وجہ جا جا کے ٹوکرے ہو کہ بھئی تو ایسا سلوک کیوں کر رہے ہے تو یہ کیوں کر رہے ہے تو وہ کیوں کر رہے ہے تو اس سے فائدے کے بجائے کیا ہوگا نقصان تو آئینہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ جب سامنے رکھا جاتا ہے تو عیب بتائے گا ہٹا لوگے تو عیب نہیں بتائے گا دوسری بات یہ کہ آئینہ اتنا ہی عیب بتاتا ہے جتنا آپ میں ہے ایک پھنسی ہے تو چار نہیں دکھائے گا لیکن جو تانہ دینے والا ہے وہ آپ کے چھوٹے سے عیب کو بڑھا چڑھا کے بیان کرے گا اگر آپ میں ایک گناہ ہوگا وہ ایسا بڑھائے گا کہ جیسے آپ کو لگے گا دنیا میں مجھ سے برا کوئی ہے ہی نہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اس لیے نبی نے فرمایا مومن مومن کے لیے کیا بنے آئینہ بنے تنز نہ کرے اور فرمایا برے لقب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کیا کرو برے نام رکھنا ٹھگنو موٹو پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں اور وہ نام سے ہی بیچارہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جاتا ہے تو اگر ایک آدمی کو وہ نام پسند نہیں ہے تو اس کو اسی نام سے پکارا جائے جو نام اس کو پسند ہے عزت ہے اس میں انسان کی جس نام جو اس کا نام ہے بھئی اس سے پکارا جائے تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا ابھی بھی شہد کبھی بھی آئے اس کو نام وہ سفید چٹا گورا تھا اس کا نام لڑکا نے کہتا ہے ملائی وہ بڑا ہو گیا میرے خالے بچے بھی ہو گئے مگر وہ ابھی بھی ملائی ہیں پوری زندگی کے لیے میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا یہ جو بچوں کے نام بگاڑتے ہیں گڑو مٹھو کر کے یہ غلط ہے بچے کی عزت اسی میں ہے جو پروپر نام ہے اس سے پکارا جائے جو پروپر نام ہے چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو بھر نام رکھا کیوں ہے اگر پکارنا نہیں تھا تو بعض قوموں میں یہ دستور ہے وہ گڑو مٹھو ٹٹو پپو وہ بڑا ہو جاتا ہے دادا بن جاتا ہے مگر وہ ٹٹو کا ٹٹو ہی رہتا ہے بچارہ یوں بتا رہا یعنی وہ نام سے اللہ کا پٹھا لگ رہا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ بھئی اس کا نام ہے عبدالستار ہے وسیم ہے سلیم ہے مسعود ہے حمید ہے ابراہیم ہے اسحاق ہے عیسیٰ ہے یوسف ہے جو بھی نام ہے وہ نام سے اس کو پکارنا چاہیے یا کنیت ہو اس کی ابو فلاں کر کے پکار دو تو بگاڑنا نہیں چاہیے اچھا نہیں لگتا یہ ناموں کو اس طرح سے بگاڑنا مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولیں جزاک اللہ